موسیقی نامد و نسلی اللہ رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد خواتین حضرات گزشتہ تقیباً ڈیڑھ پونے دو سال کے اندر ہم ایک ایسی جنگ کا شکار ہو چکے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے اپنا گھر برباد کر لیا ہے کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں جس کی عزت بحال رہی ہو اور کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اتمنان کی زندگی گزار رہا ہو خواہ وہ جیت رہا ہے اور خواہ وہ ہار رہا ہے غیر مطمئن ہے لیکن اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے اہم ادارہ جس کی طرف لوگ انصاف کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کی عزت بہت نیلام ہوئی ہے اس کا روب اس کا دبزبہ اور اس کے فیصلوں کے اندر کسی بھی قسم کی جان اب شاید باقی نہیں رہی اور یہ شاید بہت عرصے کے بعد یہ محال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں محال ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے کچھ لگتا نہیں ہے آج اس سارے معاملے کے اندر اور خاص طور پر اس کا جو جسے کہتے ہیں پنیکل ہوتا ہے آخر مقام جو آتا ہے وہ سائفر کیس ہے اور وہ سائفر کیس تو ایسا ہے کہ جس کے اندر ہماری وزارت عظمہ کا دفتر بھی جو ہے اس کے پر بھی ایک کوسٹن مارک جو ہے وہ آ چکا ہے اس کے پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسی شخصیت کے پاس کہ جس کا قدشتات تقیباً ستر ایک سال پچاس ایک سال کا کیریر ساٹھ سال کا کیریر ایسا ہے کہ جو خالصتاً عدلیہ کی عزت و توقیر انصاف کی بحالی اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی کے لیے وزارت بہت بڑا نام بچپن میں ہم گجرات میں ہوتے تھے تو اس شخصیت نے جس وقت سیول سے اس کیا تھا ہم یوں آنکھیں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ کیا ہے پھر جب چھوڑ دیا تھا تو ہمیں حیرت ہوئی تھی تو اس کے بعد خیر اس معاملے کے اندر ہم ان سے بہت نبی قسط کو کرنا چاہتے ہیں وہ بہت کریں گے کیونکہ وہ ہم نے ان کو اس کو وقت پر اٹھا رکھا ہے کسی اور پر آج وہ ہمارے دران موجود ہیں جناب اتزا تمسا اسلام علیکم سلام سلام علیکم سر یہ اس سے شروع کرتے ہیں تاکہ بڑی تباہی سے در پیچھے کی طرح جائیں یہ جو وزیر آزم ہے اس وزیر آزم کے اوپر جو سائفر کا ہے اب دنیا تو عام آدمی تو چاہتا ہمجھتے شاید وزیر آزم نے پتہ نہیں شاید نرنظر موضی بن گیا ہے پاکستان کا وزیر آزم یہ صورت سے ہاریس کا اصل حیثیت کیا ہے سائفر والا کیس تو اور یا صاحب آپ بھی سیبل سروس میں بھی رہے ہیں یقیناً چونکہ آپ ڈسٹکٹ ایڈمنیسٹریشن ہم سائفر پڑھتے تھے تو سائفر آتے ہی ہوں گے اب سائفر کا تو اس لیے بڑا بہودہ کیس ہے کہ سائفر کو اگر کسی کو اختیار ہے آئین اختیار دیتا ہے یہ بھی نہیں کہ قانون آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ سائفر کو ڈائی بلج کر سکے افشاہ کر سکے کسی خفیہ دستاویز کو کسی خفیہ معاملے کو عوام تک کے لیے کھلے عام بتاتا چاہے تو وہ وزیر آزم ہے اتفاق ہے اس کے علاوہ اس سے بڑھ کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں جتنا اختیار جو آئین دیتا ہے اختیار یہ آئین اختیار آرمی چیف کو بھی نہیں دیتا ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی نہیں دیتا جو وزیر آزم کو دیتا ہے اب ہمارے ہاں یہ ہے رسم چلی ہوتی ہے کہ ہم عبارت جو ہے کسی کتاب کی وہ تو پڑھ لیتے ہیں چلیئے غور سے پڑھ لی دو دفعہ آئین چار دفعہ دس بار دفعہ پڑھ لیں گے لیکن اس کے ساتھ جو لفت کیے ہوئے شیڈیول وغیرہ ہیں ادھر نظر نہیں ڈالتے اب وہ بھی آئین کا حصہ ہے وہ آئین کی بالکل باڈی آف دی کانسٹیٹوشن میں ہے وہاں اگر یہ کوئی تکلیف کرتا یہ پروسیکیوٹرز میں سے کہ صرف آئین کے میں جو وزیر آزم نے حلف لیا ہے اس کو پڑھ لیتا وہ کہتا ہے کہ میں خفیہ رکھوں گا ایسی معاملات کو جو کہ خفیہ رہنی چاہیے جو میری نالج میرے علم میں آئیں گی ماں سوائے یہ کہ اگر میں سمجھوں کہ میری اس کی ڈسکریشن میں سمجھوں کہ یہ وزیر آزم کی ذمہ داریوں میں سے ہے ان در ڈسچارج آف مائی ڈیوٹیز یہ اس پہ فرض ہے اب یہ ہے کیا سائیفر کیا ہے یہ مسلمہ بات ہے کہ یہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ امریکن ڈالل لو نے دھمکی دی ایک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا سینئر افسر اس نے دھمکی دی ہمارے سفیر کو کہ کہا کہ کل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ نے ہٹانا ہے عمران خان کو اور اگر آپ نے نہ ہٹایا تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اچھا یہ دھمکی ہے یہ دھمکی کس کو اڈریس ہو رہی تھی یہ بھی بڑا انڈر لائن اس پہ پتا ہوتا ہے کہ یہ دھمکی کون کون اٹھائے گا اس کو بائس کوڑ وام اٹھائیں گے نہیں 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 پارلیمنٹیرینز اچھا پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹیرینز کو دھمکی دے گی لیکن یہ لیا گیا ہے دھمکی لی گئی ہے ڈائریکٹ لی اپنے سینے پہ لی ہے وہ باجوا صاحب باجوا صاحب کیونکہ اس کے بعد کردار باجوا صاحب نہیں ادا کیا ہے بلکہ وہ جو جو انٹرنیشنل پریس میں آیا ہے اس میں تو باجوا صاحب کے بارے میں بڑی غلط لینگویج ہے اس کے اندر استعمال وہ جو انٹرنیشنل پریس میں شبایا ہے اگر تم نے نہیں کیا تو اگر تم نے نہ کیا تو ان کو ڈائریکٹ لیس وہ کہتا ہے کہ we will not forgive you forgive you کس بات کی ہم نے معافی مانگنی امریکہ سے کیا ہم نے امریکہ سے برا کیا ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لے اس کی جنگیں لڑڑڑ کے ٹھیک تو اب وہ اب وہ جو اس میں اب یہ لکھا ہوئے ٹھیک اور یہ علم میں آئے پرائیم نیسٹر کو یہ کیونکہ فورن آفسس نے وہ پرائیم نیسٹر کو بھی بھیجا اب علم میں آئے پرائیم نیسٹر کو کہ میرے ہی حکومت کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے بیرونی ملکوں کی سازش ہے انیشیٹیو ہے تو اس کا فرض ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی قوم کو اعتماد ملے ٹھیک سب سے پہلے یہ آپ نے دیکھا اردوان نے لیا یہ اور یہ تو ایک سازش کی تھی سب لیتے ہیں اگر پاکستان کا جو بھارت میں سفیر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک سائفر بھیجتا ہے کہ انڈیا نے پرپریشنز کر لی ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کی تو آپ عزیزہ صاحب آپ قوم کو تیار نہیں کرے گا اب یہ قوم بتائے گا قوم کو تیار آرمی چیف تو نہیں بتائے گا نہیں نہیں بالکل اس میں اب لیکن چونکہ یہ تھا کہ وزیر آزم کو آپ نے اٹھانا ہے ٹھیک تو آپ اٹھانے والے کون تھے یا سپیکر یا چیئرمن سینٹ یا آرمی چیف آرمی چیف تو اس میں آرمی چیف ہی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہوتا ہے اس نے کہا ہے کہ اس نے اس نے کہا ہے سائفر میں سائفر میں کے مطابق اس نے جو سفیر ہمارے کو کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کل تک یہ کل جو آنے والا کار اب اس کی میاد اس نے سیٹ کر دی ہے امریکن نے اب جب امریکن نے میاد سیٹ کر دی ہے تو ہم نے اس میاد کے اندر اندر کرنا تھا کام لیکن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جو جو جبٹی سپیکر سوری ہے وہ تو ساری پلٹا گیا گیم کو کوئی اس نے کہا کہ میں اس کو سائفر کوئی اس کوٹ آف کونفیڈنس کو نو کونفیڈنس کوئی سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کے کولیٹرل اس کے کونسیکوینس تو اس نے وہ اٹھ گیا اب سپریم کورٹ کا وہاں پانچ ممبر بینچ رات کو بیٹھا تھا بارہ بچے وہ کون شہباز شریف کے کہنے پر تو نہیں آتا تھا جو بھی وزیر آزم بھی نہیں بنا تھا پریزن وین آگئی تھی پریزنر وین بھی اس کے کہنے پر تو نہیں آتی تھی چیف جسٹس کے کہنے پر اب چیف جسٹس اور ججز پہنچے کیونکہ باجوا سامنے ان کو کہا کہ جناب یہ جا کے آج ہی ہم نے کرنا ہے بوٹ آف نو کونفیڈنس ہم نے اس کی اسورس دے دی دی بھی ہے آپ جائیں مہا اور اس کو پلتیں انہوں نے جا کے سوری کی وہ جو تھی ساری اس کو کل ادم قرار دے دیا کاسم سوری کا آرڈر تھا وہ جب انہوں نے اس کو کل ادم قرار دیا تو پھر وہ ووٹنگ شروع ہو گئی ووٹنگ میں عمران خان کو ایک ووٹ سے انہوں نے نکال دیا تو یہ اب چیز یہ اب یہ اس سائفر کو افشا کرنے کا حق اوروں کو بھی تھا فورنڈ منسٹر کو بھی تھا ہائین کے تاہر پر اگر سب سے زیادہ اور وفاقی وزیر بھی کر سکتے ہیں باٹ ویڈ دی پرمیشن آف دی پرائیم منسٹر ٹھیک سو پرمیشن آف دی پرائیم منسٹر جب ہوئی تو پرائیم منسٹر ہی ہوا اگر وفاقی وزیر کوئی اپنے ڈاکومنٹ کو پریس میں دکھانا چاہتا ہے میڈیا میں دکھانا چاہتا ہے تو ایسا ایسی دستاویت تو اس کو پرمیشن پرائیم منسٹر سے لینا بلکل اس میں سے ایک اور چیز ابھی جو میں چلان دیکھ رہا تھا وہ بڑا بڑا مذہ کا خیز ہے کیونکہ دارے بات ہے شاہ محمود قریشی کو بھی شامل کرنا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو سائیفر کو سنتا ہے یا دیکھتا ہے وہ بھی برابر کا مجھے ہیں تو سنا تو بائیس کور عوام نے یہ ایک میں آپ کو سننے اور یہ ایک رسم ایک اور چلی ایک تو انہوں نے نئی رسم چلائی ہے کہ ایک کیس سے میں زمانت لے کے باہر آتا ہوں تو کہتے ہیں یہ پریس کانفرنس کرو میں کہتا ہوں یہ تو میں نے نہیں کرنی وہ دوسرے ریوالونگ ڈور ہے وہ ریوالونگ دوسرے ڈور دروائے سے اندر لے جاتے ہیں یہ ریوالونگ ڈور آف بیل آرڈر آرسٹ ری آرسٹ یہ ایجاد ہے ان نگرانوں کی اور نگرانوں کے پیچھے بیٹھے وی طاقتور لوگوں یہ نئی ایجاد ہے اس کے ساتھ عدلیہ کیا وقار کے کیا ہوتا ہے وہ میں اس میں علیدہ بات کروں گا آپ نے بھی چھیڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک عجیب واردات ہے وہ یہ انہوں نے جو ان کی ایک اور نئی اختراع ہے وہ یہ ہے کہ ایک جرم ہوتا ہے میرے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں کوئی غیر قانونی غیر آئینی آپ سے سادش کرتے ہیں کہتے ہیں ہم سادش کرتے ہیں طریقہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح یہ کاکڑ کو اٹھائیں اور ٹھیک حکومت سنبھال ہے بلو غیر آئینی طور پر ٹھیک اب یہ ہر وہ شخص ریپورٹ کر سکتا ہے جو سنتا ہے ٹھیک جس کی سماعت پہ ہم یہ بات کی جاتے ہیں کان ٹھیک کان ٹھیک پر اس زمانے میں نہ لاؤڈ سپیکر تھے ٹھیک نہ کوئی ٹیلی ویجن تھی ٹھیک اب لاؤڈ سپیکر چونکہ نہیں تھا تو آپ نے تقریر کی ہے وہ عموماً جلسوں میں تقریریں ہوتی تھی ٹھیک میں نے تقریر کی ہے میں نے تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت کہہ دیا ہے ٹھیک تو جو سن رہا ہے وہ بھی وہ ریپورٹ کر سکتا ہے ٹھیک اور وہ گواہ ہے جو نہیں سن رہا اس کا کوئی وہ وہاں جو جرم ہی اتنے دائرے میں ہویا جس میں درور سے اب یہ کیا کرتے ہیں وہ بیچاری لودی شاہستہ لودی ایک پروگرام کرتی ہے ٹیلی ویژن پر ٹھیک وہ کرتی ہے ایک جگہ اب سو جگہ اس کے خلاف اور میر شکیل و ریمان کے خلاف ایف ای ای آر ہو جاتے کیوں میں کہتا ہوں جی میں نے یہ دیکھا میں نے سنا میری دل آزاری ہوئی ٹھیک میں نے سنا اس کو ٹھیک اب میں کوئٹا میں سن رہا ہوں ٹھیک وہ پروگرام کر رہی ہے کراچی میں ٹھیک ریکارڈ کر رہی ہے ٹھیک ہون ایئر ہو رہا جہاں اب وہ ایک سو چھ پرچے ہو جاتے ہیں میر شکیل و ریمان کے خلاف ٹھیک وہ ہم نے ویسے اس کا توڑ نکالا بڑی مشکل تھی ہم نے جا کے کوئٹا کے ہائی کوڈ میں ریڈ کی وہاں سے ایک جج کو انہوں نے نومینیٹ کیا کہ یہ ٹرائل کر لے پہلے اس نے ٹرائل میں اکوٹل کر دیا ٹھیک پھر ہر عدالت میں جا کے ہمیں وہ اکوٹل دینا پڑا اور سیکشن چار سو تین آپ ذاتہ فوجداری کا یہ آپ جانتے ہیں پھر اگر ایک اکوٹل یا کنوکشن ہو گئی ہو تو اس کے بعد انہی فیکس پہ اور انہی فیکس پہ تھا ٹھیک اب جو انہوں نے کیا آزم سواتی سے ٹھیک وہ یہی تھا کہ ایک ٹھیک بات کرنے پہ جو اس نے تقریر کی ٹھیک اس پہ انہوں نے مختلی جلا عمران ریاض کا بھی یہی اب وہ یہ ایک نہیں دیکھیں انگریز نے تو بنایا تھا کہ ایک مقام پتہ لگے کہاں جرم ہوا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کر دیں ٹھیک اب یہ جو جرم ہے یہ تو سارے پاکستان میں یہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے ٹھیک کیونکہ ٹیلیویجن پہنچا رہی ہے اب اس طرح کے یہ بھی ان کی یہاں جی انہوں انٹرپریشن ان کی ہے نا اخترح ہے اخترح ہے نیا کہ آدم سواتی ایک جگہ بیل کر آتا ہے تو دوسرے صوبے کی پولیس لینے آئی بھی ہوتی صحیح ہے کیونکہ وہاں بھی پرچا ہوا ہے پرچا اس طرح عمران خان پہ بھی ہر کسی پہ یہ انہوں نے اور یہ نگران جو اور نگرانوں سے پہلے جو شہباز شریف کی حکومت تھی اصل میں اصل طور پہنچے شروع ہو جرمید رانہ سناولہ فارمولا ہے یہ یہ پچیس مہین اب وہ شہریہ رافریدی ہے وہ اٹھارا مرتبہ رہا ہوا ہے اٹھارا مرتبہ کے گھرستار ہوئے بلکل ٹھیک اب اس اس واردات سے ایک یہ بھی منشاہ ہے نگرانوں اور ان کے ہینڈلرز کو کہ مقصد یہ ہے یہ بقاعدہ مقصد ہے کہ عدالتوں کو بے توکیر کر دو ٹھیک بلکل ٹھیک عدالتوں کو بلکل بے توکیر کر دو بے وقار کر دو کوئی ان کے دیکھے ہی نہیں عدالت کی طرف کیوں دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف یہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پندرہ مئی کو الیکشن کرا ہوں ہم نہیں کراتے آج تک نہیں کرائے کوئی اس پہ نہیں اس میں سپریم کورٹ کی بھی کمزوری ہے اس میں سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیف چسٹس صاحب جب نئے آئے ہیں یہ تو چیف چسٹس قاضی فائد حصہ نہیں ہے چیف چسٹس پاکستان ہے وہ جو پینڈنگ آرڈرز ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس کے اوپر کنٹیپٹ کریں یا کچھ کریں بلائیں نہیں نہیں بالکل بنتی ہے بالکل بنتی ہے اور قاضی میرا خیال ہے کل بھی جائے گا کالی کالی ظالموں قاضی آگیا ہے جی جی میں اچھا یہ آپ اتنا عرصہ پریکٹس کرتے رہے ہیں اتنا بڑا نام ہے آپ کا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا کہ فلاوٹ کیا جائے عدالت کے حکم نامے کو اور عام آدمی نہ کرے کوئی کچھے کا ڈاکو نہ کرے کوئی باقی نہ کرے یعنی انسٹیوشن کا سربراہ پریکزمپل چیف الیکشن کمیشنر کرے اور اس کو فلاوٹ کرے یہ کبھی ایسا آج تک آپ نے نہیں میں نے نہیں میں نے یہ مجھے اعتبار ہی نہیں آتا تھا اعتبار تھا ہی نہیں یہ خوف ہی نہیں تھا کہ نوے دن سے زیادہ پنجاب اور خیبر پختون خان کی نگران چلیں گے نوے دن کے بعد یہ بیروپی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ان کا کوئی اختیار نہیں مجھے توقع تھی آدم خان پہ خیبر خان وہ سینئر سیول سرونٹ تھا مجھے سمجھ نہیں مجھے بلکل توقع تھی کہ نائنٹیتھ ڈے چھوڑ دے گا وہ پہن اپنا کلم رکھ کے اور اپنے کلم میں لیا تو سیاہی بھی واپس ڈال کے وہ اٹھ کے چلا جائے گا کہ یہ اب میرا کوئی اختیار کوئی کام وہ بھی مجھے کر رہا ہے یہ سر اس کو کبھی زندگی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہ چھ سات مینے زیادہ ہو گئے آٹھ مینے یہ کبھی لیگل چیلنج ہو سکے گا ہمارے عزالتوں کے در کیونکہ تمام اللیگل آرڈر بنتے ہیں نہیں آر میں کہتا ہوں کہ یہ چیس منسٹر اگر منگاتا ہے چائے کی پیالی کہتا ہے صحیح ہے لے کے آؤ چائے کی پیالی تو یہ چائے کی پیالی بھی اس سے مطور ہونی چاہیے آپ مہمان آئے ہیں آپ کے لیے چائے منگاتا ہے اس کی جتنا پیٹرل خرچ ہو رہا ہے جو خرچہ ہے پنجاب گورمت کا جو پنجاب گورمت سارا خرچ ہے آرڈر جتنے اس سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان سب وزیروں سے اور سکیمز کرتے جا رہے ہیں سب سے ایک اور چیز جو ہے ایک تو آپ نے کہا اتنا شاندار آپ نے لفظ کہ ریوالونگ ڈور بن چکا ہے ادھر سے ادھر چھوٹے جج جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں بچارے نئی نئی نوکری ہے یہ ہے وہ ان کو صرف پروٹیکٹ کرتی ہے ہائر جیڈیشری اور وہ جتنے خوف سدا ہوتے ہیں کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا کہ سیول جج یہ سیشن جج جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کرے یہ جو فیشن آگیا ہمارے نہیں نہیں کر سکتا ہے فیصلہ وہ فیصلہ تو چھام کو سناؤں گا بچہ تمہارا تمہاری اوقات تمہیں جگہ دیکھو تمہیں بالکل بیہیونگ یہ جو آگیا ہوا ہے یہ یہ تو آپ ان کی سہل پسندی ہے یہ جیجز میں ویسے ہی ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے اگلے دن یہ کہا ایک پروگرام پہ حالانکہ میں نے یہ ساکب نصار کے موجودگی میں ساکب نصار اور مجھے ایسیم زفر صاحب نے بلایا اور مجھے تو انہوں نے کہا کہ میں ساکب نو بلایا اور چون ہے اسی دعا نے تقریر کرنی اور کسے نو بلایا تو وہ ان کی کتاب کی ایک رونمائی تھی ایسیم زفر صاحب ایسیم زفر صاحب بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ماشاءاللہ اب وہ مجھے میں اس کی کتاب پڑھ کے اور کوئی ذہن بنا کے کہ یہ یہ اس میں تقریر میں نے کرنی ہے مجھے جب بلایا زفر صاحب نے تو زفر صاحب نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اطلاع سے کوئی بلا رہا ہوں میں اس سے پہلے سب سے پوچھیں گے کہ وکلا مومنٹ میں کیا پایا کیا کھویا اب میں نے کہا سب کو یہ اب سامنے سارے پہلی دس بارہ روز میں عواری اوٹل کے بڑے آل میں جج بیٹھے ہوئے تھے سیبل ججز بھی ڈسٹرک ججز بھی چیف جسٹس جو پریزائیڈ کرنا تھا تو گجرہ والے کے والے بھی آگئے گجرہ شیخ پرائیل اور ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے ججز پیچھے تھے وکلا اب میں نے کہا جی پہلے تو میں نے بتائی کہ اس میں سٹرنگٹ کیا ہے کیا پایا پایا یہ کہ ہم نے دکھایا کہ ایک نون وائلنٹ عدم تشدد کی موگر پتہ نہیں ٹوٹا شیشہ نہیں ٹوٹا سارے ہمارے پھٹے ہوں گے پر ہم نے ایک آرمی چیف کو مجبور کیا ایک اس کے بعد ڈیوکرائٹک پریزیڈنٹ کو مجبور کیا کہ رینسٹیٹ کرو جج کے ساتھ آپ نہیں کھیل سکتے خیر اور باتیں پھر میں آیا منفی پہ میں نے کہا منفی اس پہ ہمارے ہاتھ ایک یہ ہوا کہ ایک انصر ہمارے وکلا میں متشدد ہو گیا اور انہوں نے تشدد کا رستہ اپنانا شروع کیا وہ اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیا اور میں نے اب جب میں نے کہا نا متشدد وکلا تو آگے بیٹھے ججز نے خوب تالی بجائے خوب تالی بجائے پیچھے بیٹھے وکیل بجائے سنو ہے اب جب تالی ججز نے ختم کی تو میں نے کہا جی اور دوسرا متکبر جاج متشدد وکلا اور متکبر جاج اب یہ تو چیف جسٹس بیٹھا تھا اس کے سامنے میں نے کہا اور ساکب نے اس کے بعد جب آکے راسترم پہ اس نے کہا زفر صاحب یہ میری تقریر آپ کے لئے لکھی رہی ہے آپ کی کتاب کے لئے یہ چھپا بھی دوں گا میں یہ اتضاد صاحب نے جو کہہ دیا ہے کہ متکبر جاجی اس پہ میں اس فرق صفحے پہ بولنا چاہتا اور اس نے کو پون گھنٹا یہ تقریر کی کہ جاج اور متکبر یہ تکبر یہ زد ہے ہو ہی نہیں سکتا جاج متکبر چلیے یہ بھی ان کی رائے تھی پر میں نے اگلے دن جو ایک یہاں یہی یہ سارا دور آیا مجھے کسی نے کہا کہ یاد دل آیا تو میں نے کہا کہ ہاں میں کہتا رہا ہوں متشدد وقلاء اور متکبر جاجی وہ چینل نے چلاتے ہیں اس لائیو ہیں وہ چینل نے وہ کاٹی دیا متشدد وقلاء کا بتا کے متکبر جاجی کہا وہ سمجھیں انکنٹیمٹ نہ ہو جائے انکنٹیمٹ نہ ہو تو یہ سارا یہ دیکھیں آپ بات سے بعد نکل آئی ہے افتخار چوہدری کو جتنا موقع ملا تھا اتنا ہی زیادہ انہوں نے ضائع کیا ہے کیونکہ وہ جو مقام ان کو عوام نے دیا آپ نے جس طرح شیٹل کوک کی طرح اس مومنٹ کو لیٹ کیا اور آپ خود ایک جس سے کہتے ہیں آئیکن بنے ہوئے تو تو آپ کی مایوسیت تو اپنی جگہ نظر آتی ہے افتخار چوہدری صاحب نے جو ہمارے تو ساتھ ہوتے تھے ہم بھی ایک ہی پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں اس وقت لوگوں کی توقعات نہیں کہ نہیں مشکل لگتا ہے کیونکہ اپنے آپ سے نکلنا بہت بڑی بات ہوتی اپنی ٹریننگ سے ٹریننگ ہینڈی کے آپ بڑے کمال ہوتے ہیں لوگوں کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ موقع سایا کر دی یونیورسٹی میں بہت بڑا بہت بڑا جی بہت بڑا میں آپ کو بتاؤں مجھے انہوں نے بلایا جب یوسیس رضا نے تقریر کر دی اور ہم نے موڑ لیا گجرانوالے سے پہلے کیونکہ آگے پتا کیا کہ گجرانوالے میں کوئی لاکھ بندہ خرج جرمہ ہوا تھا ریلوے سٹیشن کے وہ انہوں نے کہا جی جب ہم نے بات کی ملایا میں نے ایک اپنے قزن سے جو گجرانوالے میں ہوتا تھا وہ کہنا پائی جی یہ تھے تھے سب کچھ لٹ کے یہ جو ہے بیٹھائیوں کی دکان 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 دو تین تھی ایک اس نے بڑی نام جو مشہور ہے وہ لٹ کے مٹھائیاں نہیں تو سب کچھ چلے گئے کوئی نہیں ایسے رہا کثار سے ہو گیا تھا تو ہم نے ہم واپس چلے گئے اب یہ افتخار محمد چوزی نے مجھے فون کیا وہ ہمرا اسی وقت فون ہوتا رابطہ ہوتا میں کیا میں دوہر جا رہا قدو آگے میں کیا جب آپ کہا انہیں کہا کل آجو میں کیا کالتے میں بہت تھکا پرسو آگا سو میں گیا میں نے ان کو یہ ایک بات کہی میں نے کہا چوئی صاحب مجھے کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں میں نے کہا چوئی صاحب ایک چیز آپ کو بتا دوں آپ جتنا طاقتور اور توانا چیس جسٹس نہ آیا ہوگا نہ آئے گا شاید آپ کو دو بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہیں سب پہ سب کا ایک آپ کے بھی پانچ سال باقی یہاں تئیس دن کے لیے تیس جسٹس آیا جواد خوا جا تئیس دن کے لیے ایک ایک سال ملائن سب کو سب کو ٹھیک ایک سال نو مہینے کوئی ایک سال دو مہینے اب ان چیز جسٹس سے اچھا دو سال وہ پہلے کر چکے تھے ٹھیک جون دو ازار پانچ میں اپوائنٹ ہوئے دسمبر دو ازار تیرہ تیرہ آپ جس کو سات آٹھ سال ملے ہوں میں نے کہا چوئی صاحب آپ سے بہت توقعات ہے اور ہماری بھی بہت اس میں آپ کے ساتھ یہ خون پسینہ ایک وہ تیہ ہوئی چیزیں کچھ معاملات اور آپ نے اس پہ چلنا ہے اور آپ نے جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے آپ نے ججز پہ سب سے زیادہ کڑھ ہی نظر آپ نے ججز پہ رکھ نہیں ہے اور ماتیت جوڈیشری تک میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا ایک آئی جی کا فرض کیا ہے سب سے بڑا فرض پہلا فرض اس کا پہلا رکھنا یہ اس کا بیسک ٹاسک پہلے اپنے گھر کو صاف سترا کرپشن نہ ہو یہ اس کا کام ہے لیکن اگر وہ بھی حصہ اس کو ہر مہینے جاتا ہوگا تو نہیں کہا سکے گی میں نے کہا چیف سیکسی کا کام اپنے نیچے جو مشینری پتواری تک تو چیف جسٹس کا کیا کام ہے اپنے نیچے یہ پرمیٹ پہ آپ ٹاپ پہ ہے اب اس میں جتنی نیچے اس کو سب سے پہلے آپ نے اس کو صاف رکھ 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 لیں آپ کا دور جب ختم ہو تو کوئی ماں ایسی نہ ہو جو آٹھ گھنٹے پولیس گاری کے قیدی گاری کے باہر کھڑی اپنے بچے کو انگلیوں سے ٹچ کر رہی ہو اور نہ اس کو نکال کہ میجیسیٹ صاحب چھوٹی پہ چلے گئے نہ اس کو لے جائیں اور وہ کھڑی ہے ساتھ اور بیچ میں کہ یہ ختم ہونا چاہیے آپ کے پانچ سال بہت زیادہ سال اور وہ جب ماں ادھر کون اس کے لیے ہم نے دو تین رکھے رہے تھے کہ کس طرح ٹور ہو ان کا ایک ایک مہینہ ہر جگہ ہر پرنسپل سیٹ بیٹھ کے انہوں نے انہوں نے اٹھا گیا سو مٹے ملے آئے سب کچھ سب کچھ یہ اور پوائنٹیڈلی میں آپ کو بتاؤ پوائنٹیڈلی عاصف زرداری کی مخالفت اس کے خلاف کمیشن بنائی جو میمو گیٹ کمیشن پندرہ منٹ کے اندر میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ہمارا بہت ہی کلوز ریلیشنشپ تھا اس کے بعد ستمبر دوہزار گیارہ تھا بہت ہی انٹیمیٹ فیملی اور اس کے بچے سمجھتے تھے میں نے اس نے بہال کرایا تو لیکن جو اس میں مجھے اس لئے ایک دن کہہ رہے لگے کہ کل سننا خبر میں کہا کیا خبر بس تسی سننا دیکھنا میں کہا کی کہنے مجھے ممو گیٹ ظاہر آ رہے اس کمیشن بنا رہے خبار پڑے ہوئے گا میں کہا تسی کس کمیشن بنا سکے پور انکوزیٹوریل وہ پروفائل ہی نہیں کہنا فکر نہ کرو اسی پروفائل ہونی ریز کریں میں کہا کس نہ کرو مجھے پہلے کہتا نواز شریف خود پیش ہوئے خود پیش ہوئے خود پیش ہوئے اب وہ اس طرح ان کا ایک تارگیٹ ہو گیا تھا عاصف زردار اب میں اس میں کوئی صفائی نہیں دے رہا ہوں عاصف زردار پر اگر ابسیشن ہو جائے آپ کی اور عاصف زردار یہ کمال تھا کہ چیف جسٹس ابسیس اس کے پیچھے پڑا دو چیزیں اہم ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایک ہم نے وارٹر شیڈ بنا لیا ہے جس کو لوگ سچی بات تسلیم نہیں کرتے کہ دھماکہ ہوا ہو کچھ ہوا ہو یہ گھومتی ہے اور پوری قوم کا تمس خرب گھومتا ہے یہ جو ہم نے اس کے اوپر کیا کہیں کہ کوئی لوجیکل صورت حال دراتی ہے دیکھیں میں تو اس بات میں بڑا بہت دفعہ اس کا یاد اور تقرار کر چکا ہوں جو میں ابھی آپ کو کہنے لکھوں بہت دفعہ کر پبلک میں سمجھتا ہوں کہ اس نو نمائی کے سانے اس نے آرام نہیں اس کو آنا جب تک آئی جی پنجاب وہ نہیں بولتا اس کی انٹیرگیشن نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو ایک انوکھی بات ہے کہ آپ کے پنجاب آپ کی جو جتنی جومینین ہیں جس پہ آثورٹی ہے اس پہ اٹھارہ جگہ پہ مخصوص دیفنس انسٹلیشن پہ حملہ ہو آگ لگے ایم ایم آلم کا جہاز جلا جائے میاں والی میں اور وہاں لوکل تھانے دار بھی نہ پہنچے تھانے دار وہ خود چل پڑتا کو کہتا ہے فون تو کر دار رہے اب تو خیر موبائل ہو گئے جب موبائل نہیں ہوتے تو فون کر دار رہے وائرلس ہوتے اس کو لگا دیتے تھے اس پہ وائرلس کر اور ایس پی صاحب دار میں چلے موکل ایک تھانے دار نہیں اور چھاؤنیوں پہ بھی اصل میں پولیس پولیس کا سٹیشن ہوتا ہے اسچ ہوتا ہے اسچ ہوتا ہے ہاں ہمارا نورت کینٹ کا پولیس ٹیشن ہے ساؤت کینٹ کا پولیس ٹیشن ہے اب وہ اور ہیں پولیس ٹیشن وائلٹن ہے اب اس میں کوئی کیا بیسک تو ایڈمیسٹریشن کا ہے نا جی یہ قربان لائن ہے سر قربان لائن پہ ایک ہزار انٹی رائٹ ایکویٹمنٹ والا بندہ جو ہے وہ الیرٹ کھڑا آتا ہے کسی بھی کچھ ہو سکتا ہے پولیس لائن وہ آدھے کلومیٹر کے اوپر ہے تو یہ ساری اور ڈاکٹر شاید مسود نے ایک ٹرم کالی ہے اور میں اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں نا ان کے کیسز بھی جو نیب کے تحت کیسز تھے اور وہ سارے لاؤ بنا کے ختم کیے گئے وہ کہتے ہیں یہ سب بیریڈ الائیو ہوں گی یہ بیریڈ ہوگا یہ بیریڈ الائیو ہوگا رہے گا اس میں جب تک یہ نہیں اس بات کی تہہ تک نہیں پہنچتے لو کہ کوئی فائر بریگیڈ نہیں آیا لاہور چھونی میں آگ لگ رہی ہو اوہ آپ فوجی ہیں وہاں کرنل کوئی کرنل نہیں تھا جو وہاں پوسٹڈ ہو جس کے بٹیلین وہاں ہو اور جو کہہ کہ ہمارے کمانڈر کے سمبولک افر آگ نہیں پہنچا یہ مطلب ہے یہ صحیح بات ہے برڈ وہ غالب نے کہا ہے نا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ بائے سے تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی انہاگیر بھی تھا انہاگیر کا جس نے غربان پکڑا بھئی بیٹھو ادھر نہیں جانا آخری ایک اور چیز برڈ الائیو ہے اور آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ ہے حدیبیہ کیس ایک کرمنل کیس لیمٹیشن ایکٹ کے تحت دبا دیا گیا اور وہ ایک ایسی چیز سے جو بہت اپورٹن کیا وہ کبھی مردہ نکلے گا وہ جو برڈ الائیو ہے اس میں اصل میں جو سب سے زیادہ پرامیننٹ چیز ہے جو آپ کو یہ وہ اسحاق ڈار کا بیان ہے اس کا اقبالی بیان ہے سیکشن ایک سو چونسٹھ میں اور آج کہ کل آج آج وہاں پروسیکیوشن پروسیکیوٹر نے بیان دیا ہے اسحاق ڈار کے حق میں کہ ہمیں کوئی اس کے خلاف شاہدت نہیں ملی یہ اس کے ایسیٹس کیس میں خودیبیا کیس بہت ڈاکیمنٹیڈ کیس اور اس کے کھل جانے کا کیونکہ اگر اس پہ انویسٹیگیشن ہی کر دی جائیں ان اکاؤنٹس کے مطابق جو اس کے نہ کرو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آگ ڈار جوڑ ہی بولتا ہے تو وہ سچ نکلائے گا ابھی تو کادی صاحب کا آیا جائے کادی صاحب کا شاید امکان نہیں ہے یہ ان میں سے ہے جو بیرے ڈالائی بیرے ڈالائی سب لاس پہ کوئی رے اف ہوپ کیونکہ ہم اپنی اس آخر پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور اگر ہم بدلے تو بہت بڑا بدلیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس پبلک کو جس طرح آ چکی ہے مذہب 99% لوگ ایسے ہیں کہ جو concern رکھتے ہیں اس ملک کے ساتھ پہلے کبھی نہیں رکھتے تھے ریڈی والا بھی اس کو اندازہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس قوم کے والے مجھے جو نظر آتا وہ یہ وہ تخریب اور ایک دوسرے سے تضاد اور نفرت پر مبنی ہوگا اور زیادہ ہوتا جائے اور اس میں ایک تو ایک انقلاب آ جائے ایک ایک انارکی آ جائے یہاں زیادہ انارکی کا کیونکہ انقلاب بھی پارٹی کوئی نہیں جماعت نہیں ہے جس کی ورکرز میں ٹریڈ یونیونز میں کوئی روسو نہیں ہے کوئی جو دکھائے راستہ لکھائے کوئی لینن نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں یہ نہیں کس وجہ سے یہ انارکی کی طرف جاتے ہوئے زیادہ اور کسی مطلب ہے یہاں تو احساس زیاں بھی نہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں آپ شام کو ریسٹران اور ہم مکروز قوم ہیں میں تو کوئی کھانے پہ بلائے رات کو ریسٹران لے جائے تو میں جب لگ جاتا ہے ٹیبل میں ضرور کہتا ہوں سب کو دیئے دیکھو بھی یہ ہم مکروز قوم کرز کی پیتے تھے میں اور جی میں کہتے تھے ہاں رنگ لائے گی ہماری نظرات صاحب کے ساتھ بہت تفصیل قسم کا پروڈکاست کرنا ہے جو کہ ان کی عہد کے ساتھ وابستہ ہوگا یہ تو آج کا دکھ ہم نے رویا ہے اور انہوں نے جس طرف نشاندے کی ہے وہ انارکی اور انارکی جب آتی ہے کسی ملک کے اندر تو سالوں چلتی ہے کیونکہ پھر اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا دعا کریں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو خوش آ جائے اس سے پہلے کہ سب کچھ چل جائے اجازت دیجئے اللہ نکرہ